السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ خیلی سے عمران بھائی میں تلحہ بات کر رہوں اصل میں صبح فرصت ملی تھی مجھے وہ میں نے تفسیر سے دیکھے آپ کے سکین تو میں نے سوچا کہ کچھ گفتگو کر لی جائے آپ سے اصل میں بات کیا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مسلم شریف کے اندر اس کے اندر یہ ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ پاہو علیہ السلام کے زمانے میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حبوب اکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر فاروق کے افتدائی دو سالوں کے اندر بھی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی اب یہ حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے امام مسلم شرط کے مطابق یہ حدیث اجماعی حدیث ہے امام مسلم نے شرط رکھی نا مسلم شریف کے بارے میں کہ میں نے مسلم میں وہی حدیث جمع کی ہیں جس پر محدثین کا اجماع ہے تو پتہ یہ چلا سنتے رہے پہلے میں آپ کو بھی بولنے کا موقع دوں گا انشاءاللہ تو پتہ یہ چلا کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث اجماعی صحیح ہو گئی اب اجماع سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جمہور جس طرف ہو ایک دو کے کہنے سے اجماع ختم نہیں ہوتا سمجھے اچھا اس حدیث پر آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی شعظ ہے یہ حدیث یہ کہا تھا آپ نے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ شعظ کس حدیث کو کہتے تو پھر آپ نے بتایا ماشاءاللہ صحیح بتایا تھا آپ نے شعظ حدیث مجھے ہوتی ہے کہ سقہ راوی سے زیادہ عوسق راوی اس کے خلاف بیان کرے تو اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ اس سے زیادہ سقہ راوی یعنی تاؤس سے زیادہ سقہ راوی کی روایت جو اس کے خلاف بیان کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی تو اس لئے میں آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث پیش کی سنانا بھی دعوت پر کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیوی کو تین طلاقے دے دی تو انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزید ہوگی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ تیری بیوی تُس سے جدہ ہو گئی اب اصل میں دیکھیں یہ جو حدیث آپ نے سنانا بھی دعوت کی پیش کی ہے حدیث بلگو صحیح ہے حدیث میں کوئی شک شبہ نہیں ہے حدیث بلگو صحیح ہے لیکن مسئلہ کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے تین طلاق ایک ہی ساتھ دے دی ہیں اور ایک ہی مجلد کے دے دی ہیں جی طلاق بھائی آپ کو ایک باگ بھولو میں جی اب آپ بولیں جو انہوں نے یہ کہا کہ طلاق کے معاملے میں تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی جی نافرمانی کب ہوں گی جو سنت کے مطابق طلاق دیں گے تو اس کو نافرمانی کہیں گے آپ جی جی تین طلاق انہوں نے ایک ساتھ دی تھی اس وجہ سے رابی بھی کیا کہہ رہے تھے کہ شاید ابن عباس ان کو جو ہے ان کے طلاق کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے اسلام میں کہ ایک طلاق دینا ہے جی تو رابی کہتے ہیں کہ شاید ابن عباس ان کو لوٹا دیں گے اپنی بیوی کی طرف جی جی لیکن ابن عباس کہتے ہیں میں تیرے لئے کوئی راہ نہیں ڈھونتا ہوں اور تو نے طلاق کے معاملے میں اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیویت تو اسے جدا ہو گئی اصل میں کہتے ہیں عمران بھائی دات وہی ہے مودہ یہی ہے اور ایک بات میں آپ کو ایک آخری یہ بات بولتا ہوں جی اس نے ابن عبود دعوت رحمت اللہ نے نیچے کے سکائے میں میں دیا دے گئے ایسے ہیں حضرت اتنے عباس کا قول حضرت اتنے عباس صلاق تین کو تینی کہتے تھے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں صلاق 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 اس طرح کی جنبلے انہوں نے تین کو تینی کہا اگر ایک مو سے تین کہا انہوں نے ایک مو سے تین کہا ایک مو سے اندر ایک ہی لفظ تین بولتے ہیں تو ہموں ایک ہمار کرتے لیکن تین لفظ کے ساتھ طلاق کہتے ہیں طلاق 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 تو تین طلاق تین ہی ہوتے یہ اب ابن عباس کا پس با جو ہے عبود آؤسنل بھی ہے نہیں دیکھیں کیا ہے اب اس میں بھی یہ وگاہت ہے کہ تین کو تین ہی کہتے تھے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین کہتے تھے یا متفررق قوات میں طلاق دینے کو تین تین طلاق کو کہتے تھے اس میں اختلاف ہے سمجھے اسی ہی تو یہ امام بیقی رحمت اللہ لے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سا جو قول نقل کیا ہے آؤسنے اس کی مجاہید رحمت اللہ لے اور جیسے نامہ مگین آتا ہے تو انہوں نے بعضی طور پر یہ بات سائی چاہبائی اور سائی مہتسین نے ان کی مخالفت کی اور ان سے زیادہ اور ان سے زیادہ پرخی بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نے امام بیقی کا قول صحیح طریقے سے پڑھا نہیں میں آپ کو پڑھو کے سناؤں ہاں سنائی شاید سوالی ریوات جی امام بیقی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں مسلم شریف کی جو حدیث ہے تو پہلے تو اس کی تفصیح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ رواہ مسلم فی صحیحی امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے یعنی اس کو صحیح کا ٹیگٹ ٹیگ لگا رہا ہے امام بیقی اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں امام بیقی نے کہا یہ ایک ایسی حدیث ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے ایک ایسی حدیث ہے یہ کہ اختلاف فی ہی اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے وہ تو اجمعی حدیث کہہ رہے ہیں امام بیقی اب آگے کہہ رہے ہیں حضرت میں ہی قول جو کول سنا رہا ہوں میں جو اس کہیں دیا آپ الکبیر امام بیقی جن ایل نمبر سات اپا نمبر دیکھے قبیر نامزی کتاب نہیں امام بیقی کی سنن القبرا ہے سنن القبرا امام بیقی کی کتاب ہے ہاں دی دی وہی کتاب اس میں انہوں پہتے ہیں عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے سامنے کتاب ہے نا وہ رشیل دی دی امار اب وہ شاید وہ پیچ پہ نہیں ہوں گیا تو آپ پڑھ کے دکھانے میں تو امام بیقی کمیل پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کے تعلق سے میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مجاہد اترامہ اور جو ہے امار ابن دینار مالک ابن حریف محمد ابن یہ سارے لوگ جو ہے تعاوز کی مطالفت کرے اور ابن ابباس پہ متعلق کہتے ہیں سنیہ میرے بات ابباس پہ متعلق کہتے ہیں انہوں تین کو تین واقعے جائز قرار دے دیا اور آپ دیکھو ایک بات ایک بات یہ کہ امام مالک مشکہ شریف کیوں میں نے آپ کو حجیث دیا اور مقصہ مالک میں دیئے کہ امام مالک رحمت اللہ لے امام مالک نے نقل کیا حضر جو ابن ابباس رحمت اللہ ان کے پاس ایک بات سوٹ اللہ کے لئے گا جی اب سوٹ اللہ کے لئے گا اب لازم بات ہے کہ انہیں ایک ہی مجلس میں دیا ہوں گا دیکھیں یہ کہیں کوئی سراحت نہیں اس حدیث میں اس طرح کی حدیثوں میں کہ وہ صرف ایک مجلس میں ہی تین طلاقے یا سو طلاقے دیتے تھے انہوں کیا فرماتے ہیں کیونکہ تیری بیوی تیری بیوی تیری بیوی تیری جدہ ہو جاتی سنو پہلے بات سنو بات سنو کیونکہ اس میں ہی کوئی سراحت ابن کسیر رحمت اللہ کے نام سنا ہے آپ نے میں آپ کو اختلاف کی حل بتا رہا ہوں اختلاف کا کہ ابن ابباس وہاں پر تین طلاق ایک ساتھ میں ایک مجلس میں دی جاتی تھی ان کو ایک کہتے تھے یا مختلف اوقات میں دی جاتی تھی ان کو ایک کہتے تھے ابن کسیر نے اس پر بہت اچھی تفسیر سے بات لکھی ہے ابن کسیر رحمت اللہ کی کتاب اجامیہ المتانید اس میں ابن کسیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ابن احباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ جو کہا تھا اس حدیث کے اندر کہ ایک شخص نے آ کر کے کہ کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دی ہیں تو امام ابن کسیر رحمت اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں دیکھیں کیا وضاعت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں جو الفاظ بولے گئے ہیں وہ ایک مجلس کے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو تین طلاقے ہوتی ہیں تو اس طرح سے الفاظ بولے جائیں گے کہ میں نے تجھے تین طلاقے دی لیکن امام ابن کسیر کہتے ہیں اس والی پچھلی حدیث میں جس میں ابن ابباد سے ایک شخص نے پتوہ پوچھا تھا اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہو یعنی کہ میں نے ایک مجلس میں ہی دی تھی ابن کسیر رحمت اللہ نے جامع المطارق اس میں بہت مفصل بہت کی ہے کہ اس حدیث میں یہ کہی نہیں ہے کہ ایک مجلس میں اس نے تین طلاقے دی تھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جب طلاق دینے والا یہ کہے گا کہ میں نے تجھے تین طلاقے دے دی جب مانی جائے گی کہ ایک مجلس میں ہی دی تھی اس نے تو اس میں انہوں کہہ رہے ہیں نا میں نے تین دے دی بلکل کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر الفاظ کیا ہے الفاظ سے بھور کریں نا آپ الفاظ ہیں صلاح صلاح اس عورت کو تین طلاقے دے چکا ہوں اس عورت کو تین طلاقے دے چکا ہوں میں صلاح بھئی صلاح بھئی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں اگر آپ یہ بولتا نا چاہ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ مجلس تھی تو پھر انہوں طلاق کے معاملے میں نا فرمانی کیا کرے ہیں صلاح کے معاملے میں کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ کاموں میں سب سے اللہ اکبر اللہ اکبر جائز کاموں میں حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے نا پسندیدہ کام ہے صلاح بھئی صلاح دینا اللہ کی نا فرمانی ہے حلال کاموں میں میں نے کہا حلاو کاموں میں حلال کاموں میں سب سے نا پسندیدہ کام ہے میرے بھائی آقا qulave کیل Escort صلاح دی رہا ہے تو اللہ کی نا فرمانی کر رہا ہو بلکل نا فرمانی کر رہا ہے نا کیا ہے آپ مجھے بتاؤ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی نام فرمانی کے لئے حکم دے رہا ہے اپنے مسلک کو بچانے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو مہدیسین کے پڑھ کے سنا رہا ہوں تم کو مہدیسین کی بات ہونا ہے نا بچ ان کو چودہ سو ہجری تک چودہ سو ہجری تک جمہور کا آئے میں عربہ امام ابو حنیفہ ابو حنیفہ کی طرح پہنچ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں ان سے بڑا مہتیسین دنیا میں پائدار ہی نہیں ہوا ان اماموں امام حنیفہ شایفہی مالکی عملی سے بڑا کوئی نہیں امام بخاری بھی اتنوں کے خلاف ہی سے امام بخاری بھی ایماران بھائی ایسا کہہ رہا ہوں ان سے بڑا کوئی مہتیسین امام ابو حنیفہ سے ایک حدیث ساویت کرنے آپ چلے مان لیں گے ہم بہت بڑے مہتیس کو ساویت کرنے آپ پڑی ایمام ابو حنیفہ کی ایمام ابو حنیفہ کی میں ایمام حنیفہ سے کوئی دنیا میں بتاؤ نہ بھائی تمہارے کہنے سے ہوتا ہے بتاؤ یہ حدیث ایمام ابو حنیفہ کی بڑھ کے کیا کہتے ہیں ایمام سفیان صحریف پتہ ہے آپ کو آرے میرے بھائی وہ سب چھوڑو آپ کہنا ان سے بڑا کوئی مہتیس نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے سنا تھے ایمام ابو حنیفہ کی بتاؤ تو اسے نہیں مہتیس تھے یا نہیں تھے ایمام ابو حنیفہ کی ایمام ابو حنیفہ کی وہ حدیث لائے صحابی سے ڈائرک ریوائے تھے آنت ابن مالک رضا اللہ میں نے اللہ کے نفی سے سنا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ حدیث کو ایمام ابو حنیفہ سے حدیث نقل کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد میں تمام محدثین کہتے ہیں کہ تمام کی تمام سندھیں اس کی ضعیف ہیں ایمام ابو حنیفہ کی وہ ایمام ابو حنیفہ کی کہا ہو گئے بھائی امران بھائی اگر اچھا ایک باز سنو ایمام ابو حنیفہ کی اچھا جائے نہیں دیکھتے ہیں ایمام ابو حنیفہ کی میں لازت یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ابن تیمیہ راہیماللہ کا وہ پڑ کر کے میں فکر کرتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو یہ جو نافرمانی ہوئی اللہ کے اللہ نے حلال کیا ہے صلاح کو جائز خرار دیا اور آپ پیرے نافرمانی ہوئی یہ آپ کے عجیب عجیب دماغ ہے آپ لوگوں کا حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام یہ ہے انہاں کے نزدیک کہ آردی کو طلاق دے راضی کہتا ہے شاید ابن عباد ان کو لوٹا دیں گے ان کے طرف ہاں بالکل جو تین ہو گئے تو وہ لوٹانے کا کیس طرح حکم دے رہے بھائی وہ راگی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کوئی اجازت دے دے کہ بھائی وہ لوٹانے کا کوئی حکم دے دے لیکن انہوں نے نہیں دیا کیونکہ وہ تین دے چکا تھا اچھا 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 تلاکے دے چکا تھا نا اور یہ بھی صلاحات نہیں کہ ایک مجلس میں تین تلاکے دے چکا تھا صلاح بھائی صلاح بھائی ایک میں بات بتا دے تو آپ کو کہ امام بخاری نے تین تلاک پر وہ جو حدیث لائی ہے جی جی بتائیے 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 وہ جو اناک امام اپنے سیرین کی پھول پہ بھی بات کر لیں گے ابن ابباد سے تو ثابت کریں کوئی حدیث بھائی انہوں نے ایک مجلس کی تین تلاک کو تین ہی مانا ہو اس کے خلاف یہ تو صحابی تے امن ابباد رضی اللہ ان سے کہ امن ابباد ایک مجلس کی تین تلاک کو ایک بھی مانتے تھے بھائی ایسا کہ اللہ صحیح ہو گیا کہ جس اہلے جیس نے اقل ہے امام ایمام ایمامی ہوا ہے وہ ایک بہت صحیح ہے لیکن ہمارا آفیدہ یہ نہیں ہے ایمام ہے ایمام ہے یہ حدیث رہا ہم کسی کا قول منیں آپ کھول کسی کا آپ تحصیح ہے آپ جو ہے اپنی حدیث سے تعاویل کر رہے ہیں نہیں تعاویل کر رہا ہوں ایمام احمد بن حمبال صحیح حدیث دا رہے ہیں بھی اب اس مطمئن میں ایمام احمد بن حمبال ایمام شاہ فائی خود ریچیٹٹ کر رہے وہ دیوائے سے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں عباب احمد بن حمد خود حدیث لا رہے ہیں اپنی مسلم میں اور اس کے خلافت ماں دے رہے ہیں تو ہم حدیث کو پولو کریں گے ناچہ ان کے فتحے کو دیکھیں حدیث واضح ہے کہ نبی کے سامنے چین طلاقیں دے گی اور اللہ کے نبی نے اس کو حافظ بھی کر دی وہ تو بائی طلاق لیان کا حکم ہے امام بغاری کہتے ہیں وہ طلاق کا بھی مسئلہ ہے اس میں نہیں نہیں وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا پتہ ہے اللہ کسے کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے مجھے لیکن میں کیا ہو رہا ہو امام بغاری کہتے ہیں امام بغاری خود باؤ رہے لیان کا حکم لیان لکھ رہے نا باپ میں اچھا پہلے انہوں نے طلاق کا باپ باینا بعد میں لیان کا باپ باینا جو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں بغاری کی اس پر کیا باب بانچارا امام بغاری نے پہت تلاغ کا باپ باندھا ہے اس کے بعد میں لیان کے باپ میں بھی لائے طلاق کے باپ میں بھی لائے تو کیا ثابت کر رہے ہیں اسے لیان کے باپ میں لائے اسے کیا ثابت کرنا جا رہے ہیں محرم بخاری پہلے انہوں نے طلاق کے باپ میں لائے یہ ثابت کیا کہ تین طلاق جائز ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ سب بالکل آپ پڑھ کے سنا دیں مطن میں مطن میں بالکل واضح حدیث کے اندر کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ میں دیکھا تھا کیونکہ زنا کرتے دیکھا تھا لیان کہتے ہی اس کو ہے لیان تو ایک ایسا حکم ہے ایک طلاق دو مددو بی بی جدہ ہو یا تی لیان کے بعد میں سنت طریقہ یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے لیان کے بعد تین طلاق دیتی جائے نہیں نہیں بلکل کون سے حدیث میں صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں یہی سنت لیان کا طریقہ یہی دائے گیا یہ بلکل غلط ہے اس کے حدیث خلاف ہے مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود بہتے ہیں کہ لیان کے بعد میں اگر بندہ طلاق دے نہ دے لیان جدا کر دیتی بی بی کو جدا ہوتی ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول خود فرما رہے یار اللہ کے بندو سنت طریقہ محمد رزاق میں میں بھی خود فرما رہے میں ہوئی تیسے اللہ کے بندو محمد رزاق میں اللہ کے رسول فرما رہے خود کہ لیان بی بی کو جدا کر دیتا ہے طلاق دو یا مدو در ایک میٹ میں در آیا تھا میں آپ کو لیتا کال کرتا ہوں جب کر لیں لیکن آپ ابن عباد رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی حدیث پیش کریں جنہی ہم نے آپ کو پیش کی مسلم شریف کی حدیث انہوں خود کہتے ہیں صحیح نو جو ہے تو انہیں اللہ کا اضافہ کیا تین سے تیری سبی جدا ہوتا اور کیا ہو گیا بالکل صحیح بات ہے اب کیا تین الگ الگ مجلس کی تیری سبی جدا ہوتا ہے اس میں ایک مجلس کا تو کئی ذکر ہی نہیں ہے ہاں الگ الگ مجلس میں تھی آچہ رکانہ والی وہ روایت ہاں رکانہ والی کونسی روایت اللہ کی سسم کہا کے کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا اس میں نافر ابن عجیر جو ہے پرابی مجھول ہے اور دوسری بات اگر اس میں یہ دیکھا جائے تو اس میں خود یہ وضاحت موجود ہے کہ میں نے دوسری طرح حضرت عمر کے زمانے میں دی تیسری طلاق حضرت عثمان کے زمانے میں دی آپ لوگ تو کہہ رہے تھے رکانہ نے تین دے دی وہ حدیثی ثابت نہیں ہے نا میں یہ تور رہا ہوں نا انہوں نے طلاقیں بتا دیتی اس میں انہوں نے اللہ کی نبیلے پتن کنائے وہ طلاقیں بتا ہو یا کوئی بھی ہو لیکن پہلے سند ہی ثابت نہیں تو ان کی طلاقیں بتا کیسے ثابت ہوگی کیا بھولیا آپ نافع ابن عجیر جو راوی اس حدیث کو بیان کر رہا ہے رکانہ سے وہ بندہ مجھول ہے مہدیسین جانتے نہیں مہتبر ہے کوہنے کیا ہے وہ ثابت کروں میں آپ کو نافع ابن عجیر کی توسک جی ثابت کروں دیتا ہوں میں کئی مہتیسینوں سے دینا ہاں جی اس کی توسک پیش کریں اور اس کے سلات میں آپ کو اس حدیث بڑھ کے سنا رہا ہوں ٹھیک ہے امام احمد ابن حمل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا دیکھیں دیکھیں یہ کہہ لگنا بھی تاؤس کے خلاف روایتیں لوگوں نے بیان کی ہے تاؤس کے فیور میں اکرمہ بیان کر رہا ہے حضرت ابن عباس کے جو شاگر تھے ابن عباس سے یہی روایت بیش میں جانتے ہیں سرنا میں جا آیا تو ابھی آپ کو پال کر رہا ہوں نہیں یہ حدیث تو سنتے جائیں واضح دلیل ہے اس میں ایک منٹ لے میں سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا ایک منٹ لے گا بھائے آپ کی بات سنتا ہوں اپنی بات آپ بھی کریں یہ حدیث پر کے سنا دیتا ہوں بات پتم ہو جائی بلکل وہاں سے کتاب کی ہے مسند احمد کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے ابباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا رکانہ رکانہ بنت عبد یعزید اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دیں ایک منٹ دھر ہوں جی جی